آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک کانٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز کے بیچ ایک کانٹروورسی کا آغاز ہوا ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کے چائنہ کے دورے کے بعد ہوا کچھ یوں ہے کہ جب پرائیم منسٹر عمران خان اپنے ڈالیگیشن کے ساتھ چائنہ ترشیف لے کر گئے تھے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا تھا اور ان کی ملاقات پریزیڈنٹ شی سے ہوئی تھی اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن جاری ہوا اور اس ڈیکلیریشن میں چائنہ اور پاکستان کی طرف سے کوئی تیس سے زیادہ پوائنٹس تھے جس کے اوپر دونوں کی سپورٹ کا اظہار کیا گیا جس میں سی پیک کا معاملہ پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی پولیٹکس ہے جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی گئی چائنہ کے جو خاص طور پر ریجنل کچھ اس طرح کے ایشیوز ہیں پھر پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی اس میں کچھ پوائنٹس موجود تھے اس کے بعد جب یہ ڈیکلیریشن جاری ہوا تو اس کے کوئی دو سے تین دن کے بعد بھارت کے ایکسٹرنل منسٹری کے سپوکس پرسن ارندام باکچی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے اس ڈیکلیریشن میں موجود کچھ پوائنٹس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا اور اس پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا اچھا جب ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی اور ان کی طرف سے ریجیکشن آئی کچھ ایسی چیزوں پر کہ اس سٹیٹمنٹ میں یہ سب کچھ کیوں کہا گیا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے پھر ایک مرتبہ جواب دیا گیا اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو انڈیا نے باتوں کا برا منایا ہے جس کی اوپر کنسرنز شوکی ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں تو اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے انڈیا کی طرف سے ایک ایسا سوال اٹھایا گیا پاکستان کی طرف سے اب اس کا جواب دیا گیا ہے تو یہ جو کانٹروورسی ہے اس کا آغاز ہو گیا اور اس سے پہلے وہ جو ڈیکلیریشن ہے اس میں کچھ باتیں کی گئی تھی تو ہم آغاز کیے لیتے ہیں اس ڈیکلیریشن سے اس میں ایسی کیا کیا باتیں تھی جو کہ انڈیا جن کی وجہ سے انڈیا نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا کہ اس کا جواب دیا اچھا اس میں پاکستان اور چائنہ نے جو گفتگو فرمائی تھی یعنی جو ڈیکلیریشن کے کچھ پوائنٹس تھے اس میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کچھ آپ جانتے ہیں کچھ ایسے جوائن مسائل ہیں کچھ ایسے مشترکہ مسائل ہیں دونوں کے دونوں کے بیچ ایسے ایشوز رہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ انہی میں سے ایک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تھا میں نے آپ کو جب پرائم منسٹر چائنہ گئے تھے اس وقت بھی وہ بات کی تھی کہ انہوں نے چائنہ جا کر بھی بھارت کے اوپر بات کرنا نہیں چھوڑا اور انہوں نے چائنہ کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے تو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں وہ بات شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت میں کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر مظالم امڈھائے جا رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہے ہیں اور کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی سخت ایک ظلم توڑا جا رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو بھی ایک خاص پوائنٹ آف یو ہوتا ہے پاکستان کا ہمارا اور یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں اس کے حوالے سے تو کشمیر پہ جو بھی کچھ انہوں نے بات کی وہ ڈیکلیریشن میں بھی شامل تھی اچھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو چائنہ کی جانب طبت سنگ کیانگ اور لڈاخ یہ جو تمام ایسے پارٹس ہیں ریجن کے جس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ چائنہ اور بھارت کے بیچ مسائل موجود ہیں اس کے اوپر پاکستان نے چائنہ کو اپنی فل سپورٹ کا یقین دلایا اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ہونگ کونگ سنگ کیانگ طبت بہیرہ چین اور تائیوان اور جنوبی بہیرہ چین ان پر جو ہے اپنی ہم اپنی حمایت کا پوری طریقے سے یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ شامل ہے پوائنٹ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے چائنہ کو کہ چائنہ کی جو ون چائنہ پالیسی ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اب آپ لڈاکھ کے معاملے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لڈاکھ چائنہ اور انڈیا کے بیچ ایک بڑا بون آف کنٹینشن آپ کہہ لیں کانٹروورسی کہہ لیں ایک بڑا ریجنل مسئلہ ہے وہ تو جب اس کے اوپر پاکستان نے چائنہ کو سپورٹ دلائی چائنہ نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی علاقے ہیں کشمیر گلگت بلتستان جہاں جہاں سے سی پیک گزرتا ہے اس کے اوپر چائنہ نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا کیونکہ دونوں کنٹریز کے بیچ جو جو جوائنٹ ڈیکلیریشن آئی ہے وہاں جہاں دونوں کنٹریز کے بیچ جتنے بھی ایکانومی پر اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروجیکٹس کی بات کی گئی ہے کہ وہ چلتے رہیں گے وہیں پر چائنہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس ان کو آگے بڑھائیں گے اور دونوں کی طرف سے جو ایک بات کی گئی وہ یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف جو نیگٹیف پروپیگنڈا ہے اور اس کے خلاف جو تھرٹس ہیں اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا یا یہ کہ ان کو نہیں مانا جائے گا اب یہ اشارہ تھا بھارت کی طرف اور یہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جو یہ پوائنٹ شامل ہے کہ سی پیک کے لیے بھارت کی طرف سے ایک تھرٹ موجود ہے اور انڈیا کی طرف سے ایک نیگٹیف پروپیگنڈا سی پیک کے خلاف کیا جاتا ہے تو دونوں کنٹریز اس کے اوپر جو ہے یہ نہیں تسلیم کریں گے اور اس کا جواب دیا جائے گا اس طرح کا یہ پوائنٹ بھی اب اس میں شامل ہے تو اس کا بھی آپ جانتے ہیں کہ تعلق انڈیا سے بنتا ہے ان تمام پوائنٹس کے اوپر ان تمام نقاط کے بعد کوئی دو سے تین دن کے بعد انڈیا کی طرف سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا اور انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے یہ جو کچھ کہا گیا ہے ارن دام باگچی جو کہ ایکسٹرنل منسٹری کے سپوکس پرسن ہے ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمیشہ سے یہ کنسرنز رہے ہیں جس پہ بات کی جاری ہے پاکستان اور چائنہ کی طرف سے جو کہ کشمیر کا مسئلہ اس کے پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا تو ہمارے جو انٹرنل افیرز ہیں ان کے اندر انٹرفیر نہ کیا جائے یہ کہا گیا ارن دام باگچی کی طرف سے کیونکہ پاکستان اور چائنہ نے کشمیر پہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارا انٹرنل افیر ہے اس کے اندر بلکل انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بات نہ کی جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ہمیشہ سے کنسرنز ہیں جو کہ ہم بتاتے رہے ہیں اور شو کرتے رہے ہیں کہ ایسے علاقے کے جہاں سے سی پی گزرتا ہے اس پہ انڈیا کو ریزرویشنز ہیں کیونکہ انڈیا ان علاقوں کو اپنا کہتا ہے مطلب یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو کلیم کیا جاتا ہے یہ کشمیر پاکستان کے اندر جو موجود کشمیر ہے اور گلگت بلتستان اور یہ تو اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا ایک مرتبہ وہ جو ان کی ہمیشہ سے ایک کلیم ہے اس کو ریپیٹ کیا اس کے جواب میں ریجیک کیا پوائنٹس کو ابھی اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمیں اس کے اوپر کنسرن ہیں ہماری یہ ریزرویشنز ہیں کہ یہ جو سی پیک کی بات کی جاری ہے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو جو گزر رہا ہے تو یہ ہمارے علاقے ہیں جن کی اوپر سے گزر رہا ہے اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں میں آپ کو اگزیکلی جو انہوں نے ورڈز کہہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتی ایک تو ارندام باکچی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انڈیا has noted reference to jnk یعنی جمع کشمیر کا جو ریفرنس دیا گیا ہے اس declaration میں پاکستان اور چائنہ کی joint declaration میں اس کو note کر لیا انڈیا نے انہوں نے یہ کہا and the so called china pakistan economic corridor in the joint statement یعنی انہوں نے کئی جگہوں پر اپنی جو rejection کے لیے جو statement جاری کی کئی جگہوں پر اس میں انہوں نے چائنہ اور پاکستان کا جو سی پیک ہے اس کو so called کہا کہ نام نے ہاتھ اچھا اس کے علاوہ ان کا جو کہا کہ 60 billion dollar so called cpac is passes through پاکستان occupied کشمیر یعنی جس طرح پاکستان کی طرف سے انڈیا occupied کشمیر کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے بھارت کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ پی او کے اس کو پکارا جس طرح کہ وہ کہتے ہیں claim کرتے ہیں ان کا point of view جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کی طرف سے فوری طور پر اس کا جواب دیا گیا اور پاکستان foreign ministry کے spokesperson آسیم افتخار کی طرف سے اس کو unwarranted objections کہا گیا انہوں نے کہا پاکستان rejected unwarranted objections of india on china پاکستان joint statement اور اس میں add بھی کیا گیا یہ کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان یہ جانتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے حالیہ دنوں میں اس میں انڈیا کا کیا کردار ہے یعنی پاکستان کی طرف سے انڈیا پر یہ الزام لگایا گیا یہ انڈیا کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہم ایک تو یہ جو انڈیا کی طرف سے یہ statement آئی ہے joint statement کے جواب میں ہم اس کو reject کرتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں جو حملے ہوئے اور جو کچھ ہوا ہے تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں بھارت کا کیا کردار ہے یعنی پاکستان نے کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا کی طرف سے اس کا ہاتھ شامل ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جس حد تک ہو سکے گا ہمیشہ کشمیر میں موجود جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرتا رہے گا exactly جو words کہے گئے میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں پاکستان to extend all possible support to kashmiris to their just struggle یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس پر stress دیا ہے کہ بھارت میں کشمیر میں جو کشمیریوں کی جدو جہد ہے وہ منصفانہ ایک ان کی struggle ہے جس کو پاکستان بلکل صحیح سمجھتا ہے اور پاکستان جس حد تک ہو سکے گا ہمیشہ اس struggle میں ان کا ساتھ دے گا اب یہ کس طریقے سے ساتھ دے گا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے اب اس کے بعد کیا بھارت کی طرف سے کوئی اور جواب آئے گا یہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ایک سمجھ لیجی آپ کے باتوں کی جنگ ہے یعنی یہ کہ لفظی جنگ ہے یہ اور لفظی جنگ جو ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے بعض اوقات بہت بری ہوتی اس کی وجہ یہ کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا یا تو اس کا کوئی end نہیں ہوتا اور یا پھر یہ وہ ایک ایسے نکتے پر جا کر ختم ہوتی ہے جہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت برے ہو جاتے ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان اور بھارت کی جو لفظی جنگ ہے یہ کسی اور بڑے ایسی طرف تو نہیں ہمیں لے کر جا رہے کہ جہاں پر دونوں ملکوں کے حالات جو پہلے ہی بہتر نہیں ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آئی اس کے بعد انڈیا کی طرف سے جو کہا گیا پھر اگر وہ چیز وہیں پر رک جاتی فرض کیجئے لیکن اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا اس کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ریاکشن آتا ہے اور یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس کا ریسپونس آیا اور پھر اس کے ریسپونس کے جواب میں ایک اور ریاکشن پاکستان کی طرف سے گیا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہماری جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے ہم تو اس کے اوپر پورا ہوتارتے ہیں ہم بلکل اچھا دیکھیں اس کو اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ ابھی کچھ دن سے تو ہم یہ باتیں کرے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کو جو ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور دونوں کو امن کی طرف جو ہے آنا چاہیے یہاں تک ہوا اب یہ بھی دیکھئے یہاں تک ہوا کہ ہمارے جو ایک بڑے ٹاپ بزنسمن ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم مودی پاکستان تشریف لائیں اگلے ایک دو ہفتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اسی مہینے وہ آ جائیں اور اس کے علاوہ جو ایک سو سال جنگ نہ کرنے کی پالیسی ہے وہ بھی ابھی کچھ دن پہلے آئی ہے اور پھر یہی کافی طرف سے یہ نظر آ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے بیچ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے تعلقات خرابی سے ذرا تھوڑی بہتری کی طرف آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد اب یہ جو ایک باتونی جنگ کا آغاز ہوا یعنی باتوں کی انڈیا اور پاکستان کے بھی جو باتوں کی جنگ کا آغاز ہوا ہے جو ایک کانٹروورسی ایک مرتبہ پھر سٹارٹ ہو گئی ہے چائنہ اور پاکستان کے جوائنٹ ڈیکلریشن کے بعد تو اس کے بعد ایسا نظر نہیں آتا کہ اب پاکستان اور انڈیا کے حالات جو ہیں وہ اتنی جلدی جو بات کی جاری تھی کہ اچھے ہونے لگے ہیں یا کوئی وزٹ کی بات کی جاری تھی دونوں طرف سے مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا اچھا ایک تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ جانتے ہیں دوسری ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ دونوں کانٹریز میں الیکشنز ہیں اور الیکشن جیسے ہی آتے ہیں وہ تو یہ اگر بلکل آپ سمجھئے کہ دنیا میں کہیں پر جنگ ہو رہی ہوگی اور وہ ختم ہونے والی ہوگی کوئی اس میں جو ہے کچھ ایسا نظر آئے گا کہ بس سیز فائر ہونے لگا ہے اور اگر وہاں پر الیکشن ہو رہے ہوں گے تو وہ سیز فائر ختم ہو جائے گا اور جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی اس طرح کی سیٹویشن ہوتی ہے الیکشن میں کیونکہ جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ تو ہر صورت میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو الیکشن جیتنا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی نعرہ لگانا پڑے کوئی بھی سلوگن یوز کرنا پڑے لیکن انیویز چلیے اس کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں یہ تو ایسی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کافی کنسرننگ ایشو ہے اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف سے جو سپوکس پرسنس ہیں اور جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں دونوں ملکوں کے ان کی طرف سے جو گفتگو کی جاری ہے وہ کہاں پر جا کر رکھتی ہے کیونکہ اب ہم انتظار کریں گے کہ کیا پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے تو انڈیا کی طرف سے دوبارہ اس کا جواب آئے گا میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو اس کی وجہ یہ کہ انڈیا نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی اس کی اوپر تو آ نہیں تھا اس کی اوپر انڈیا کی طرف سے ریسپونس آنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے پوائنٹ شامل تھے جس کی اوپر بھارت کو ہمیشہ سے کنسرنز ہیں اور جس میں لداہ کا معاملہ ہے جس میں اور بہت سارے ایسے معاملہ جن کے پر ہم نے بات کی تو اس کے پر تو اس طرف سے ایک جواب آنے ہی تھا اور اس کی ایک اور وجہ بھی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے وہاں پر پرائیم منسٹر نے جو باتیں کی تھی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ تو بعد میں آئی لیکن وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ تمام پوری دنیا کے میڈیا میں نشر ہوا تھا کہ وہاں پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کا جواب بے شک اس طرح دیتے یا انہوں نے جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھی تو اس کے بعد اس کا جواب دے دیا تو پاکستان کی طرف سے فوری طور پر اس کا جواب دیا یہ ہم جو ہیں آپ کے یہ جو ان وارنٹڈ اوبجیکشنز ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ سیچویشن ہے میں نے سوچا میں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ اس ریجن کے لیے اس خطے کے لیے دونوں کنٹریز کے جو حالات ہیں وہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اچھے کی درف جائیں اور بہتری ہو حالات میں تعلقات میں لیکن اس طرح کے ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ابھی اب پرائی منسٹر عمران خان رشیہ جا رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ رشیہ ایک بہت اہم ٹرپ ہے ان کا اور اس میں بھی جہاں چائنہ پاکستان اور انڈیا یہ ٹرائنگل بنتا ہے جس میں تینوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہیں پر ایک چوتھا ملک پھر امریکہ بھی آ جاتا ہے اور اب کیونکہ عمران خان رشیہ جا رہے ہیں بھارت رشیہ پاکستان اور پھر امریکہ اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک کیر اینڈ گوڈ بائی